اہم خبر آپ کو دیں وزیر علیہ السن سے کور کمانڈر کراچی لیفٹننٹ جنرل نوید مختار کی ملاقات ہوئی ہے ٹارگیڈٹ آپریشن اور امن و امان کی صورتحال پر بات سید کی گئی ہے منور عالم سے اسی ملاقات سے مطالق مزید جانتے ہیں جی منور اپ ڈیٹ کیجئے گا جی وزیر علیہ السن سید خائم علی شاہ اور کور کمانڈر کراچی لیفٹننٹ جنرل نوید مختار کی اہم ملاقات ہوئی ہے خاص طور پر جو حال میں ہی موجودہ جو ٹارگیڈ آپریشن نے کراچی اس میں جو القائدہ اور راہ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں ان کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا ہے وزیر علیہ السن کو اس کے علاوہ جو اپ ایس کمیٹی کے فیصلے تھے اس پر جو عمل درامت ہے اس میں جو تاخیر ہے اور خاص طور پر جو جوائن انویسٹیگیشن جو جی آئی ٹیز ہیں ان میں جو تاخیر ہے اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اس کے علاوہ جو حکمت عملی تیار کرنی ہے اپ ایس کمیٹی کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے اس پر تفصیلی تبادلہ چاہل ہوا ہے دونوں اہم رینماوں کی ملاقات جو ہے آئندہ جو اپ ایس کمیٹی ہے اس کے فیصلے پر بھی ضرورت سر انداز ہوگی ٹھیک بہت شکریہ منور عالم امیر جماعت اسلامی سراج الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو براہ راس لیے چلیں گے اپنے گھر نہیں ہے شلٹر لس لوگ ہیں ان کو ہم گھر بھی دے سکتے ہیں پاکستان میں ایک عرصے سے مسلح دشدگردی ہے جس کے نتیجے میں ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں لیکن معاشی دشدگردی کے نتیجے میں پاکستان کے بیس کروڑ عوام متاثر ہو رہے ہیں اور ہمارا مستقبل برباد ہو رہا ہے پاکستان میں کچھ خاندانیں ایسے ہیں جنہوں نے اپنی سرکاری حیثیت کو استعمال کر کے اور سیاسی منصب ان کو استعمال کر کے اویسٹ انڈیا کمپنی کی طرح ایک قوت پکڑی ہے انہوں نے اور اس وقت ایک کرپت اشراپیہ مسلط ہے سیاست پر بھی جمہوریت پر بھی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو اس اشراپیہ نے اپنی لئے اللہ حیث